موسیقی اسلام علیکم ہم سب نیوز میں خوش آمدید شامل کریں گے اب تک کی اہم خبریں چینی سفیر کی جی ایچ کیو آمد آرمی چیف سے ملاقات سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا سے پاکستان میں متعین چینی سفیر نے ملاقات کی جی ایچ کیو راول پنڈی میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق چینی سفیر نے خطے میں امن و استحقام کے لیے پاک فوج کی کوششوں اور کامیابیوں کی تعریف کی چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف جنرل زبیر محمود حیات کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ملک کو گالی دیتے ہیں آج ان پر بات نہیں کروں گا جنرل زبیر محمود حیات نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوم بڑے سے بڑے چیلنج کا حل نکال لیتی ہے پاکستانی اپنی قومیت پر کبھی مٹی نہیں آنے دیں گے پاکستان کی مٹی کی خوشبو اور شان ہی نرالی ہے انہوں نے کہا قائد عظم کے ساتھ علامہ اقبال کی روح اور کلام کو سمجھنا بھی ضروری ہے قائد اور اقبال نے تعلیم مغرب سے حاصل کی لیکن ان میں پاکستانیت آیاں تھی جو قومیں اپنی تاریخ سے نہیں جڑتی ان کا کوئی مستقل نہیں پاکستان دنیا کی کئی تہذیبوں تاریخ کا مسکن اور رب قائم کرنے والا ملک ہے چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف جنرل زبیر محمود حیات نے مزید کہا کہ غیر ملکی جنرل نے پوچھا اپنے فوجیوں کو کیا کھلاتے ہیں تو جواب دیا ایمان اور عظم پاکستان کمال ملک ہے جہاں غریب آدمی کے پاس دو خجوریں ہوں تو ایک صدقہ کر دیتا ہے وزیراعلا پنجاب سے پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل سحیل امان کی الودائی ملاقات ہوئی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور پاک فضائیہ کے پیشاورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعلا پنجاب نے فضائی سرحدوں کی بہترین حفاظت پر ائر چیف مارشل سحیل امان کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا شہباز شریف نے مزید کہا کہ ائر چیف مارشل سحیل امان نے قوم اور ملک کے لیے شاندار خدمات سرانجام دی ملکی دفاع کے لیے ان کے خدمات کو تعدیر یاد رکھا جائے گا پاک فضائیہ دنیا کی بہترین فضائی فورس ہے اور قوم کو پاک فضائیہ کے شاہینوں کی بہادری اور جرت کر فخر ہے پاک فضائیہ کے افسروں اور جوانوں نے ملک میں ام کے غیام کے لیے بیش قیمت قربانیاں دی ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بھی پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ایک تاریف رکھن کی ہے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کی بطار چیئرمن سینٹ اہلیت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ صدر مملکت کی عدم موجودگی میں چیئرمن سینٹ قائم مقام صدر کی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے جبکہ صادق سنجرانی قائم مقام صدر بننے کی اہلیت نہیں رکھتے صادق سنجرانی کی اس وقت عمر تقریباً چالیس سال ہے آئین میں صدر بننے کی کم سے کم عمر پینتالیس سال ہے لہذا صادق سنجرانی نے قائم مقام صدر کا عوضہ سنبھالا تو آئینی بہران پیدا ہوگا درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ عدالت قرار دے کہ صدر مملکت کی عدم موجودگی میں صدر مملکت کی ذمہ داریاں کون نبھائے گا صادق سنجرانی کو قائم مقام صدر کی ذمہ داریاں نبھانے سے روکا جائے اور آرٹیکل اکتالیس کے تحت چیئرمن سینٹ کا انتخاب دوبارہ کیا جائے سپریم کورٹ نے تلال چوہدری پر عدلیہ مخالف بیان بازی کرنے پر توہین عدالت کی فرد جرم آئد کر دی تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں جسٹس اجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینک نے تلال چوہدری کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی سماعت کے آغاز پر تلال چوہدری کے خلاف فرد جرم آئد کرنے سے متعلق کاروائی شروع ہوئی تو ان کے وکیل کاملار مرتضیٰ نے کہا کہ یہ چارج فریم نہیں ہو سکتا جس پر جسٹس اجاز افضل خان نے ریمارکش دیئے کہ ہم نے آج ہی چارج فریم کرنا ہے اس موقع پر تلال چوہدری نے عدالت سے استعداہ کی کہ قدشتہ روز ہونے والی توہین عدالت سے متعلق فیصلے درخواست کے ساتھ لگانا چاہتا ہوں چائے بداتے خود ایک دھبا ہے جس پر جسٹس اجاز افضل نے کہا نہیں یہ دھبا نہیں ہے ہم آپ کو سنیں گے اگر کیس نہ بنا تو چھوڑ دیں گے آپ کو حتمی دلائل کا موقع دیا جائے گا جسٹس مقبول باکر نے کہا ہر طرح کے کیسز کی اپنی نوعیت ہوتی ہے آپ جن فیصلوں کا حوالہ دے رہے ہیں دیکھنا ہے وہ اس کیس سے مماثلہ رکھتے ہیں یا نہیں تلال چوہدری کے وقیے کے دلائل کے بعد عدالت نے ان پر توہین عدالت کی فرد جرم آیت کرتے ہوئے اس کی نقل فرام کر دی جسٹس اجاز افضل خان نے کہا کہ کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جن پر چارج فریم ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا آپ کا کیس تفصیل سے سونا جائے گا اور آپ کے موقع کو کسی عدالتی فیصلے سے فائدہ ہوا تو ضرور دیں گے جبکہ عدالت نے کیسز کی مزید سماعت ستائیس مارچ تک ملتوی کر دی سپریم کورٹ نے آب بارہ میں شہرہ کی بندش کا نوٹس لے لیا اور کل تک سی ڈی اے سے جواب طلب کر لیا تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکیب نصار نے سڑکوں کی بندش سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران آپ آرہ میں سڑکوں کی بندش کا نوٹس لیتے ہوئے کہا بتایا جائے سڑک کس نے اور کیوں بند کی قانون سب کے لیے برابر ہے سکیوٹی کے نام پر سڑکیں بند کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے ایک فائل سٹر ہوتل کے وکیل نئی بخاری نے کہا کہ ہوتل انتظامیہ کو سنے بغیر رکافتے ہٹا دی گئیں چیف جسٹس نے رمارکس دیئے کہ سڑکوں پر رکافتے ہٹانے کے لیے سننے کی ضرورت نہیں ہوتل کی حدود میں قوائیتی خلاف وردی پر سویڈی اے فری کین کو سن کر فیصلہ کریں گے اللہ خیر کرے گا دہشتگردی ختم ہو رہی ہے جہاں ضرورت ہو وانس کیورٹی میں اضافہ کر دیں گے آشیانہ کرپشنز ٹیم میں گرفتار آہد چیما کی اہلیہ بھی نیب کے شکنجے میں آگئی تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں آشیانہ اقبال کرپشن کیس میں اہم پیشرفت ہوئی ہے قومی اتصاب بیوروں نے کرپشن کے ارضام میں گرفتار سابق ڈی جی ال ڈی اے آہد خان چیما کی اہلیہ سہیما چیما کے خلاف بھی انکوائری کا آغاز کر دیا آہد خان چیما کی اہلیہ سہیما چیما سرکاری افسر ہیں نیب نے سہیما چیما کے احساسوں کی تفصیلات کی چانبین کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لئے طلب کر لیا ہے آہد چیما سے دورانے تفتیش ایسے شواہد ملے کہ بہت سے احساسے اور بڑی جائداد ان کی اہلیہ کے نام پر ہے نیب نے اس حوالے سے سہیما چیما سے تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے آشیانہ کرپشن کیس میں تفتیش کے لئے آہد چیما کے بہنوئی منصور، سالی نادیہ، بہن سادیہ اور اہلیہ نیب آفیس پہنچ گئی ہیں ادھر چیما میں نیب نے ایک اور اہم کیس کھولنے کی مزوری دے دی جس کے بعد نیب لاہور نے آئندہ قانون نافذ کرنے والے ایداروں نے کار روائی کرتے ہوئے رائیونڈ دھماکے کے سہولتکار کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا جن کا تعلق ٹی ٹی پی سے ہے رائیونڈ لاہور میں گزشتہ روز ہونے والے دھماکے میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لئے تفتیش ایداروں نے اہم پیش رفت کی ہے سیکیورٹی ایداروں نے خودکش حملے کے مبینہ سہولتکار کو اس کے ساتھی سمیت اندرونے شہر سے گرفتار کر لیا ہے ملزمان میں سے ایک کا تعلق سوات اور دوسرے کا افغانستان سے ہے جن کے قبضے سے اہم دستاویزات برامد ہوئی ہیں مبینہ سہولتکار نے خودکش حملہ آور کو جائے وقوع تک پہنچایا تھا ابتدائی تحقیقات کے مطابق خودکش حملہ آور کا ٹارگٹ پولیس افسران اور جوان تھے واقعہ کا مقدمہ پولیس کی مدعیت میں تھانہ سی ٹی ٹی میں درج کر لیا گیا ہے جس میں قتل اقدام قتل اور دہشتگردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں سی ٹی ٹی کے مطابق خودکش حملہ آور تین ساتھیوں کے ساتھ جائے وقوع تک آیا پولیس اہل کاروں نے روکا تو ایک دہشتگرد نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا جبکہ باقی تین اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے دھماکے میں پانچ سے چھے کلو دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا اور جائے وقوع سے اہم شواہد بھی ملے ہیں خودکش حملہ آور کے جسم کے نمونے اور دھماکہ خیز مواد فورنسک کے لیے بھی جوا دیا گیا ہے رائیوینڈ خودکش حملے میں شہید پولیس اہل کاروں کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی ہے نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف گورنر پنجاب ملک رفیق رجوانہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایسان اقبال نے کہا کہ پاکستان آج چین کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے مضبوط میشہ تو خوشحالی ہوگی تو کوئی میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکے گا جبکہ میشہ نہیں سنبھالی تو نوجوانوں کو پاکستانیہ سمجھ نہیں آئے گی وزیر داخلہ کہنا تھا کہ آج داشتگرد محاصرے میں ہیں پہلے لوگ کراچی چھوڑنے کی باتیں کرتے تھے اب کراچی میں پی ایس ایل آ رہا ہے ایسان اقبال نے لاہور دھماغے پر باز کرتے ہوئے کہا کہ دشمن نے رائیونڈ میں بودھلانہ کروائی کی بودھلانہ واقعات سے بڑے قومی منصوبے متاثر نہیں ہوں گے موستر حفاظتی انتظامات سے رائیونڈ میں بڑی تباہی سے بچ گئے ہمارے افاتی انتظامات کافی محصر ہیں وزیر داخلہ کہنا تھا کہ دشمن دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں روشنیاں بحال ہو رہی ہیں ملک میں امن آ گیا ہے کھیل کے میدان آباد ہو رہے ہیں اکر دکہ واقعات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سیکیورٹی ادارے پوری طرح الرڈ ہیں اور قومی منصوبے پلان کے مطابق جاری رہیں گے پاکستان نے بھارت میں اپنے صفارتکاروں کو حراسہ کیے جانے کے واقعات کے بعد نئی دلی سے پاکستانی ہائی کمیشنر کو مشاورت کے لیے بلا لیا تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں بھارتی دارل حکومت میں دلی میں پاکستانی صفارتکاروں اور ان کے اہلا خانہ کو بھارتی جنسوک جنب سے حراسہ کی جانے کے واقعات ادھما ہوئے لیکن پاکستان کی شکایت کے باوجود بھارت نے کوئی اقدام نہ اٹھایا دفتر خاجہ میں ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خاجہ ڈاکٹر فیصل نے بتایا کہ ہمارے ڈپٹی ہائی کمیشنر کے بچوں کی گاڑی کو چالیس منٹ تک روکا گیا صفارتی عملے کو حراسہ کی جانے کے واقعات تسلسل سے جاری ہیں ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ بھارت میں پاکستانی صفارتکاروں کو حراسہ کرنے کے معاملے پر بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشنر کو دفتر خاجہ طلب کر کے اتجاج کیا گیا جبکہ بھارتی زارت خاجہ کو بھی اتجاج ریکارڈ کرایا گیا پاکستانی ہائی کمیشنر نے ملزمہ کی تصاویر اور ویڈیو بھی فرام کی لیکن بھارت نے صفارتکاروں کے تحفظ کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے ترجمان نے بتایا کہ پاکستان نے نئی دیلی میں اپنے ہائی کمیشنر کو واپس بلا لیا ہے ہائی کمیشنر سے صفارتکاروں کو حراسہ کرنے کے واقعات پر مشاورت ہوگی ترجمان دفتر خاجہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ اسلامباد اور نئی دلی دونوں میں اٹھایا گیا ہے اس حوالے سے مزید اقدامات اٹھانا پڑے تو اٹھائیں گے بھارت ہمیں اپنے اندرونی سیاست میں ملوث نہ کرے انہوں نے مزید بتایا کہ پاکستان میں بھارتی زارتکاروں کے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو بھارتی ہائی کمیشنر نے ہمیں آ کر آگار نہیں کیا مقبودہ کشمیر کی صورتحال پر بات کرتی ہوئے ترجمان دفتر خاجہ نے کہا کہ مقبودہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلطلہ جاری ہے بھارتی فورسز کی جانب سے کشمیری رنہماوں کو نظر بند رکھا گیا ہے ڈاٹر فیصل کا کہنا تھا کہ ہم نے انسانیہ کوئی خلاف وردیوں کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے بھارت مسلسل انسانیہ کوئی خلاف وردیاں کر رہا ہے بھارت جان برکر اقوام متحدہ کی ٹیم کو مقبودہ کشمیر نہیں جانے دے رہا ایرانی وزیر خالج وعال ذریف کے دورہ پاکستان سے متعلق ترجمان دفتر خاجہ نے بتایا کہ ایرانی وزیر خاجہ کے دورے کے دوران دونوں و مالک نے انستعدادہ دشتگردی سمیت معاشی اور تجادی شرقہ داری میں وسط کی بات کی اور تمام شعبہ میں باہوین تاون کو فروغ دینے کے عظم کا اظہار کیا گیا ایران کی جانب سے پاکستان سمیت دیگر و مالک کو چاہ باہر بندرگاہ کی ترقی میں حصہ لینے کی پیشکش ہوئی ہے نیب نے وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق کے خلاف بدنوانی کی جانچ پرتال کا فیصلہ کر لیا نیب کی علامیہ کے مطابق چیرمن جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کے زیر صدارت نیب ہیڈکوارٹرز میں اجلاس ہوا جس نے وزیر ریلوے ساد رفیق ممبر قوم اسیمبلی نواب برسان اور وزیر قانون خیبر پختون خواہ امتیاز شاہد قریشی کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا نیب علامیہ میں بتایا گیا ہے کہ خاجہ ساد رفیق کے خلاف ریلوے آلات کی تنصیب میں بدنوانی کی جانچ پرتال کا فیصلہ کیا گیا ہے علامیہ کے مطابق ریلوے سکھر ڈیویجن کے افسران کے خلاف بھی آلات کی خریداری میں خردگرد کی جانچ پرتال ہوگی جبکہ ٹنڈو آدم تار روہڑی کمپیوٹر بیسٹ انٹر لاکنگ سسٹم لگانے میں بدنوانی کی شکایات پر بھی تحقیقات کی جائیں گی اس کے علاوہ چیرمن نیب نے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ممبر قوم اسیمبلی نواب برسان کے خلاف آمدن سے زائد اساسے بنانے کے الزام اور خیبر پختون خواہ کے وزیر قانون امتیاز شاہد قریشی کے خلاف 111 افراد کی غیر قانونی تقرری کی جانچ پرتال کا حکم دیا ہے ایون فیلڈ ریفرنس پاناما جے آئی ٹی واجد زیا کل بھی بیان ریکارڈ کروائیں گے آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب تی وی کی یہ ریپورٹ نیب کورٹ کے جہد محمد بشیر نے شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنس پر سماعت کی سماعت کے دوران پاناما جے آئی ٹی کے سربراہ واجد زیا کے پڑھ کر بیان ریکارڈ کرانے پر وکیل صفائی ایڈوکیٹ آئیشہ حمد نے اعتراض اٹھایا کہ یہ پیپر بک کھول کر پڑھ رہے ہیں اپنی یاداش سے بیان لکھوائیں جس پر پوسیکیوٹر جنرل نیب سردار مدفرہ باسی نے کہا کہ یاداش تازہ کرنے کے لیے پیپر بک دیکھنا ضروری ہے جس پر آئیشہ حمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ پھر آپ یہ بعد ریکارڈ پر لے آئیں کہ گواہ نے پیپر بک پڑھ کر بیان کلمہ بند کرایا واجد زیا کی طرف سے نیاب کے عرفان نئی منگی کی دستاویت پیش کرنے پر ایڈوکیٹ امجد پرویس نے اعتراض اٹھایا کہ عرفان نئی منگی عدالت کے سامنے بطور گواہ موجود نہیں لہذا واجد زیا ان کی دستخش شدہ دستاویت پیش نہیں کر سکتے امجد پرویس کا کہنا تھا کہ عرفان منگی خود بطور گواہ عدالت آ کر بیان ریکارڈ کرائیں تو کوئی اعتراض نہیں واجد زیا نے جواب دیا کہ میں نے جو دستویت پیش کرنی ہے وہ مجھے میرے پریقے سے دینے دیں جس پر جج محمد بشیر نے کہا کہ پروسیکشن کا کام ہوتا ہے کہ گواہ کی انہمائی کرے آج سما کے دوران کتری شہزادے حماد بن جاسم اور جی آئی ٹی کے میں بین خطو کتابت کا ریکارڈ بھی اتصاب علاقت میں پیش کیا گیا تاہم واجد زیا کا مکمل بیان ریکارڈ نہ ہو سکا جس کے بعد سماد کر سولہ فروی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی جہاں واجد زیا دوبارہ بیان کلم بند کروائیں گے کوشتہ سماد پر واجد زیا نے چار گھنٹے بیان ریکارڈ کروایا تھا اور دستویداد پیش کی تھی واجد زیا 21 مارچ کو فلیکشپ اور العزیزیہ سٹیل میں ریفرنسز میں بیان کلم بند کروائیں گے ایمٹی ایم پاکستان نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ پاکستان تحریک انصاف کے انوما عمران اسماعیل کی قیادت میں وافت نے کراچی میں ایم کی ایم کے مرکز بہادرہ باق قبورہ کیا جہاں دونوں جماعتوں کے انوما کے درمیان سینٹ میں اپوزیشن رکھے معاملے پر بات چیت ہوئی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایم کی ایم پاکستان کے انوما فیصل سبزواری نے کہا کہ ایم کی ایم نہیں چاہتی کہ پیپلز پارٹی کو سینٹ میں ووٹ دیں لہذا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے پیپلز پارٹی کی نامزت کردہ شنیر ایمان کو ووٹ نہیں دیں گے فیصل سبزواری ہے کہنا تھا کہ ہمارے تمام سینٹر اپوزیشن لیڈر کے لیے تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ سندھ میں کراچی سے کشمور تک عوام پیپلز پارٹی کی بد انوانی کا شکار ہے پیپلز پارٹی نے درس برس میں صبح کو تباہ کر دیا ایم کی ایم کے دونوں دھڑوں کی سالسی سے متعق سوال پر فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ فاروق ستار سے ملنے کے لیے کسی سالسی کی ضرورت نہیں یہ انہی کا دفتر ہے ہماری خواہش رہتی ہے وہ یہاں تشریف لائیں اور ہم میڈیا کے توسط کی بجائے خود آپس میں بات کریں ایم کی ایم نے مزید کہا کہ ہم آپس میں بات کر رہے ہیں خواہش ہے آج نہیں تو کل ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور ایسا بہت جلد ہوگا اس موقع پر گفتگو کرتی ہوئے تحریک انصاف کے نماع امران اسماعیل نے کہا کہ ایم کی ایم سے سنیٹ میں آپوزیشن لیڈر کی حمایت کی درخواست کی ہے خواہش ہے کہ ایم کی ایم ہماری بات تسلیم کرے ہم نے پی 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 کی لوٹ خسوٹ کو روکنا ہے اور آگے بڑھنا ہے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف سنیٹ میں آپوزیشن لیڈر کے لیے اپنے امیدوار کا بازابتہ اعلان کل کرے گی پی آئی اے میں 650 سے زائد ملازمین کی جالی ڈگریوں کا انکشاف قومی ائرلائن کا خسارہ 43 ارب سے بھی بڑھ گیا قومی سملی میں وزیر انچارج حوابازی نے تحریری جواب میں ایوان کو بتایا کہ سٹوٹنی کے دوران 369 ملازمین کی ڈگریوں جالی نکلی ہیں اس پر 391 افراد کو نوکریوں سے برطرف کر دیا گیا 251 کے کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں جبکہ 17 ملازمین کے خلاف محکمانہ کا روائی ہو رہی ہے قومی سملی میں قومی ائرلائن کے خسارے کی تفصیلات بھی پیش کی گئیں ایوان کو بتایا گیا کہ پی آئی اے کو گزشتہ برس 2017 میں مجموعی طور پر 43 ارب 65 کروڑ روپے کا خسارہ ہوا دس سال قبل 2008 میں پی آئی اے کا خسارہ 49 ارب 98 کروڑ روپے تھا 2009 میں پی آئی اے کا خسارہ 13 ارب 31 کروڑ 2010 میں 8 ارب 58 کروڑ اور 2011 میں 28 ارب 3000 کروڑ روپے رہا پی آئی اے کو 2012 میں 39 ارب 76 کروڑ اور 2013 میں 42 ارب 98 کروڑ روپے کا خسارہ ہوا ایک سوال کا جواب نہ دینے پر سپیکر کومی سملی آیان سادک پی آئی اے حکام پر برس پڑے انہوں نے کہا کہ آج برداشت کر لیا آئندہ ہر سوال کا تفصیلی اور بروقت جواب دینا ہوگا برطانیہ نے 23 روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم تھیرے سامنے سیلس بیری میں سابق روسی جاسوس اور ان کی بیٹی کو اصابی گیس کا نشانہ بنانے والے پسپردہ اناثر اور عوامل کی وضاحت نہ دینے پر 23 روسی سفارتکاروں کو برطانیہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا ہے برطانوی وزیراعظم نے ان سفارتکاروں کو ایک ہفتے کے اندر اندر برطانیہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے برطانوی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کانسل نے برطانیہ میں جاسوسی کے نیٹورک کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ انہوں نے سابق روسی جاسوس پر حملے سے متعلق اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کیا سیرسامے کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے روس سے عالی سفارتی تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور کوئی بھی برطانوی وزیر یا شاہی خاندان کا فرد روس میں فٹبال ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کرے گا روسی وزیر خارجہ نے برطانوی اعلان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جاسوس پر حملے کے معاملے پر برطانیہ کا رویہ تکبرانہ ہے اور لندن نے معاملے پر تعاون کے لیے موسکو کو بازابتہ درخواست نہیں دی سابق روسی جاسوس سرگئی اور ان کی بیٹی یولیا اسکریپل کو آسابی گیس کا نشانہ بنایا گیا تھا اور اس حملے کے بعد سے اب تک وہ ہسپتال میں زیرے علاج ہیں جن کی حالت تحال نازک بتائی جاتی ہے برطانیہ کی جانب سے روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کے فیصلے کے بعد روس نے بھی برطانوی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا روس نے اپنے سفیروں کی برطانیہ سے ملک بدری کو غیر ذمہ دارانہ اور شواہد کے بغیر اٹھایا ہوا اقدام قرار دیا ہے برطانوی میڈیا کے مطابق جب روسی وزیر خارجہ سے پوچھا گیا کہ برطانوی سفارتکاروں کو کب ملک بدر کیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ بہت جل اور یہ میرا وعدہ ہے روسی وزیر خارجہ نے برطانوی الزامات کو انتہائی احمقانہ بھی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ برطانوی حکومت کا یہ اقدام بریکزٹ کے بعد اس کو درپیش مسائل کی وجہ سے ہے امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے نیشنل اکنومک کانسل کے ڈائریکٹر لیری کڈلو کو نیا اقتصادی مشیر مقرر کر دیا امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ٹویٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ نیشنل اکنومک کانسل کے ڈائریکٹر لیری کڈلو میرے چیف اقتصادی مشیر ہوں گے امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں مزید لکھا کہ اب ہمارا ملک کم ٹیکسز، ناقابل پہنچ تبدیلیوں، شفاف تجارت اور تاریخ کی سب سے بڑی لیبر فورس کے ساتھ معاشی اور مالیاتی کامیابیوں کے نئے سال دیکھے گا امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے دو روز قبل اپنے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کو بھی ان کے عہدے سے فارق کر دیا تھا پاناما لیکس سکینڈل میں ملوث قانونی فرم موساق فونسیکہ کو روامہ بند کر دیا جائے گا آفشور کمپنیاں ریجسر کرنے والی وزتی امریکی ملک پاناما کی قانونی فرم موساق فونسیکہ نے اپنے ایلامیے میں کہا ہے کہ روامہ کے آخر میں تمام پبلک آپریشنز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا پاناما لیکس سامنے آنے کے بعد کمپنی کے خلاف حکومتی کاروائیوں میڈیا مہیم اور معاشی نتائج سے اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے جس کی وجہ سے یہ اقدام کیا جا رہا ہے موساق فونسیکہ نے بتایا کہ خفیہ ساسوں کی چھانبین سے متعلق آلہ حکام سرکاری اور نیجی تنظیموں کی درخواستہ نمچانے کے لیے کمپنی کا چھوٹا گروپ کام جاری رکھے گا پاناما سکینڈل کے بعد موساق فونسیکہ نے گزشتہ سال اگست میں بیرون ملک زیادہ تردفاتر بند کر دیئے تھے تاہم اب کاروبار مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اپریل دوہزار سولہ میں پاناما لیکس دستاویزات سامنے آئی تھی جس میں نواز شریف کے اہل خانہ سمیت مخترق ممالک کے سینکڑوں آلہ حکام اور سیاستدانوں کے بیرون ملک خفیہ احساسوں کا انکشاف کیا گیا تھا پاناما کی قانونی کمپنی موساق فونسیکہ دنیا بھر کی شخصیات کو اپنے احساسے چھپانے اور ٹیکس چوری کے لیے آفشور کمپنیوں کی سہولت پراہم کرتی تھی نیپال کے متنازے چیف جسٹس گوپال پراجولی کو کاغذات میں جالی تاریخ پیدائش درج کرنے پر برطرف کر دیا گیا نیپالی چیف جسٹس نے اپنی تاریخ پیدائش میں تبدیلی کی تھی تاکہ طویل عرصے تک چیف جسٹس رہ سکیں جالی تاریخ پیدائش کا معاملہ سامنے آنے کے بعد جیوڈیشل کانسل نے انکوائری کا فیصلہ کیا اور فیصلہ سنایا کہ پراجولی کو سات ماہ قبل سبگدوش ہو جانا چاہیے تھا گپال پراجولی نے جالی تاریخ پیدائش کا معاملہ سامنے لانے والے اخبار کانٹی پورڈیلی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی کی تھی مذکورہ اخبار نے گپال پراجولی کے حوالے سے خبر دی تھی کہ انہوں نے مختلف سرکاری دستاویزات میں مختلف تاریخ پیدائش درج کی تھی گپال پراجولی گزشتہ برس جون میں نیپال کے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے تھے اقوام متحدہ کی عالمی خوشی کی ریپورٹ 2018 کے مطابق پاکستان نے بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اقوام متحدہ کی جانی سے جاری ہونے والے عالمی خوشی کی ریپورٹ میں 156 ممالک کو شامل کیا گیا تھا جس میں پاکستان گزشتہ برس کی نسبت پانچ درجے ترقی کے ساتھ اسی سے پچھتر بھی پوزیشن پر آ گیا ہے اس فہرست میں بھٹان 97، نیپال 101، بنگلہ دیش 115، سری لنکا 116، ایران 106، بھارت 133 اور افغانستان 145 میں نمبر پر ہے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 25 مارچ کو کھیلے جانے والے پاکستان سوپر لیگ فائنل کی ٹکٹس کی فروخت جاری ہے کراچی میں کوریئر کمپنی کی مقرر کردہ 32 شاخوں پر پی ایس ایل فائنل کی ٹکٹس دستیاب ہیں اور ابتدائی دو گھنٹوں میں ایک ہزار اور چار ہزار والے ٹکٹ فروخت ہوں گے کوریئر کمپنی کی مختلف شاخوں پر شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد کتاروں میں موجود ہے ایک ہزار اور چار ہزار روپے والے ٹکٹس ختم ہونے پر شائقین نے شدید مایوسی کا اظہار کیا آئی آئی چندریگر روڈ، ہیدری ائرپورٹ، آرٹس کانسل اور شاہین کمپلیکس مراکس پر کرکٹ شائقین نے الزام آئید کیا ہے کہ ایک ہزار روپے کے ٹکٹس چھپا لیے گئے ہیں کوریئر کمپنی کی مختلف برانچز پر آٹھ ہزار اور بارہ ہزار روپے والے ٹکٹس دستیاب ہیں پی سی بی کی جانب سے جنرل انکلیویئر کی ٹکٹ کی قیمت سب سے کم رکھی گئی جو ایک ہزار روپے میں دستیاب تھا ٹکٹ کے حصول کے لیے شہری شناختی کارڈ ساتھ لے جانا نہ بھولیں اور ایک شناختی کارڈ پر صرف پانچ ٹکٹ ہی خریدے جا سکیں گے اور اب بات کریں گے معسم کی ملک کے بالائی علاقوں میں کہیں کہیں جبکہ لاہور میں چند مقامات پر تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی گلگت بلتستان مالکن کے پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے لاہور میں علل صبح آسمان پر کالے بادل چھا گئے گرد چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہوا جس سے موسم قدر خوشگوار ہو گیا چندی ہوا کے پرکیف جھونکوں نے موسم کو مزید حسین بنا دیا محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بارش کا سلسلہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وقفے وقفے سے جاری رہے گا ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہم سب ڈار ٹی وی موسیقی